ملک شکیل ملک شکیل ملک شکیل یہاں پہ جو گھر ہے وہ بہت زیادہ ہے دس سے بارہ ہوں گے اور ان کے بارے میں الگ الگ کہافتیں بنی ہوئی ہیں الگ الگ باتیں بنی ہوئی ہیں یہاں پہ جی میں نے جن دیکھا ہے یہاں پہ میں نے چڑیل دیکھی ہے یہاں پہ میں نے کچھ اور دیکھا ہے یہاں پہ میں نے کچھ اور دیکھا ہے اس طرح کر کے بہت باتیں بنی ہوئی ہیں تو ان میں سے کوئی ہمیں ایک بھی ابھی تک کوئی ثابت یہاں پہ نظر نہیں آئی ابھی تک تو ہمیں کافی ٹائم ہو گیا یہاں پہ آئے ہوئے اور کافی ٹائم رات کا ہو چکا ہے اور پھلال ہمیں کوئی چیزیں یہاں پہ دکھائی نہیں دی لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کچھ چیز ایسی ہو جو جس کے وعیے سے یہ کام ہو رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ اکثر ایسی چیزیں جو ہیں وہ جلدی میں نہیں آتی اور جلدی میں پتہ بھی نہیں چلتا یہاں پہ کچھ ایک دو درخت بھی لگے ہوئے ہیں سامنے بیچ میں ان کے اور یہاں پہ کچھ حالات اس طرح کے بن چکے ہیں کہ یہاں پہ انسان تو کیا دور دور تک یہاں پہ کوئی آتا نہیں ان کے پاس حالکہ یہ شہر کے بیچ و بیچ ہی ہے لیکن ان کے بارے میں کوئی جانتا نہیں کوئی بات نہیں کرتا تو اس لئے یہ کھنڈر ہو چکے ہیں اور یہ جگہ جو آسیہ سے گرائی جا رہی ہے کیونکہ ان کے بارے میں بہت زیادہ باتیں ہیں اور بہت زیادہ جو واقعات ہیں ان کی وجہ سے یہ گرائے جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لوگ انسان یہ کچھ بھی نہیں کر رہے یہاں پہ جو جنہات یا کچڑیلیں رہتی ہیں وہ کر رہی ہیں تو اس کے بارے میں یہ ہے تو ہم یہی دیکھنے کے لئے یہاں پہ آئیں کہ واقعہ ہی کچھ جنہات یا کچڑیل یا ایسی کچھ چیز ہے جو بدروح ہو یا کوئی چیز ایسی ہو جو یہاں پہ رہتی ہے اور یہ کچھ کر رہی ہے تو ہم اب چلتے ہیں کمروں کے جانب اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ ہمیں کچھ چیز ایسی مل جائے کوئی چڑیل یا کوئی چیز ایسی سایا کوئی چیز بھی ایسی ہو جو یہ واقعہ ہی پروف کر سکے کہ واقعہ یہ وہی کر رہی ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا تو ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو واقعی ہی ایسا کر رہے ہیں تو ناظرین ہم چلتے ہیں پہلے کمرے کی جانب اور دیکھتے ہیں کیا کچھ ہمیں کچھ ایسا ملتا ہے تو یہ سامنا ہے پہلے میرے خیال میں ان میں چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیا کچھ واقعی یہاں پہ کچھ ہے کچھ ہمیں ایسی چیز مل جائے جو خطرناک قسم کی ہے اور جو واقعی ہی ایسا کر سکتی ہے جو کہ یہ ہو رہا ہے یہاں پہ تو ابھی دیکھیں یہ کھنٹر ہوا پڑا ہے یہاں پہ تو بربادی بلکل ہوئی ہوئی ہے کوئی چیز ایسی خدا کی بچی نہیں ہے جو صحیح سلامت ہو یہاں پہ تو چلتے ہیں ناظرین آگے یہاں پہ تو کوئی چیز ایسی دکھائی نہیں دی رہی نہ کچھ ہے کچھ ہے یہاں پہ یہاں پہ نشائی صرف آ کے بیٹھتے ہیں نشہ کرنے والے آگے بیٹھتے ہیں اور دن میں ہوتا ہے رات میں یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا تو دن میں یہاں پہ کوئی بھی نہیں میرے خل میں آتا اور نہ جاتا ہے رات میں جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہوتا یہاں پہ اور رات کوئی یہ جو ہے ایسے کام ہوتے ہیں یہاں پہ بھی وہ دن کو آگ بیٹھتے ہیں وہ رات کو چلے جاتے ہیں یہ ساری جگہ جو ہے وہ ہی آتے جاتے ہیں دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز جو انہیں صحیح سلامت نہیں ہے اور سب کے بیچ بیچ یہ درخت ہے اس وقت تو یہ درختوں کے بھی ایسے ہی ہوتا ہے جو نہیں ہے تو ہم دوسری طرف چل کے دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ ایسی چیز ہے جو واقعی ہی خطرناک ہے یہ بہت زیادہ خوکناک منظر ہے یہ اور بہت زیادہ یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کچھ بناو ماں تھا ان کا جو بھی تک خراب ٹوٹ گیا ہے بنجر ہو چکا ہے بلکل یہ یہاں پہ سمال ان کا بھی تک دے ہیں کچھ نہ کچھ پڑی ہوئی یہ ٹاکی ہیں واقعی ہیں اور یہ اور کوئی چیز بھی یہاں پہ خدا کے نہیں پڑی ہوئی جو کہ واقعی ہی کہیں کہ کچھ چیزیں یہاں پہ انسان رہتے ہیں یہاں پہ انسان تو کیا میرے خال میں کوئی چیز بھی نہیں رہنے کے لائک ہی نہیں کہ بچے یہاں پہ ایسی چیزیں کیا کریں گی یہاں پہ بدبو اور سمیل بہت زیادہ گندی آ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ سمیل جو ہے نا وہ بہت سمیل بہت زیادہ گندی آ رہی ہے یہاں پہ ایسی کوئی چیز مری ہو اور اس کی بدبو آ رہی ہو اور یہاں پہ کسی چیز کی سمیل تو کہیں نا خشبو آ رہی ہو کسی چیز کی خشبو نہیں آ رہی یہاں پہ صرف بدبو بدبو ہی ہے یہاں پہ اور کوئی چیز ایسی دکھائی نہیں دے رہی ہو جو ہم بولیں کہ واقعی کچھ ایسی چیز ہمیں دکھائی دی ہو یہ کمرے بہت زیادہ لائن سے ہیں اور یہ ہی تو ان کی سب سے بڑی جو ہے گندی بات یہ ہے کہ یہ سب ایک دفعہ ہی سارے ایک دم ہی سب جو ہے نا گھر چھوڑ کے یہاں سے سب چلے گئے تو ہم دوسرے دوسرے کمروں کی طرف بھی چلتے ہیں ہاں دیکھتے ہیں یہ ہم نے تین اور تین چھے کمرے دیکھ لی ہیں یہاں پہ چھےوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہمیں دکھائی نہیں دی چھے کمرے دیکھ لی ہے اور میرے خال میں شاید چھے بچی گئے ہیں یعنی کہ ٹوٹل یہ بارہ کمرے ہیں بارہ میں سے یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا کچھن کون سا فاشنو کچھ بھی نہیں یہاں پہ بچا اب جو ہے ان کی یہ دیوار جو کی ہوئی ہے یہاں پہ جو ہے نظر آ رہا ہے کہ واقعی یہاں پہ کچھ بنا ہوا ہے اور یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ بنا ہوا ہے یہ میرے خال میں کھرا تھا ان کا یا کوئی نہ ہانے کی جگہ تھی اور یہ کمرے وہی ایک سیم وہی گھر کے وہی چیزیں بنی ہوئی ہیں ان میں کوئی کسی کسی میں فرق نہیں ہے ہم کہیں کہ کسی میں فرق ہوگا کسی میں کوئی فرق نہیں سب ایک جیسے سیم ٹو سیم یہاں بھی ان کا رجلی بسرہ پڑا ہوئے ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ ہم نے جتنے کمرے چیک کیوں ان میں کوئی نہ کوئی چیز پڑی ضرور ہے اب یہ بھی ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے اس میں بھی کپڑے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی چیز نہیں پڑی اور اس میں بھی ایسا ہی ہے میرے خواہل میں کہ اس میں تو ہاں اس میں بھی وہی کپڑے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی چیز نہیں پڑے ہوئی ہیں یہاں پہ بس اور اس کا باہر کا سین بھی ابھی اس کا تو دکھائی دے رہا ہے باقیوں کا تو بلکل وہ بھی نہیں دکھائی دے رہا کہ اس میں کوئی سین ہے یا نہیں ہے یا دیکھیں ان کا سین بنا ہوا ہے ان کا دو چھےوں کا جو ہے نا سین بنا ہوا ہے اور باقیوں کا کسی کا نہیں بنا ہوا اور اس کے بیچ میں بھی ایک درخت لگا ہوا ہے اس میں بھی ایک درخت لگا ہوا ہے جو کہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو اور درخت ان میں کوئی بھی نہیں دونوں میں درخت لگے ہوئے ہیں اور دونوں ہی چاروں ہی یہ نا کہ یہ برباد ہوئے ہیں چاروں کے باروں کے باروں جو ہے نا گھر ان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم بولیں کہ یہاں پہ کوئی عباد ہو اور یہ سچ بات ہے کہ یہاں پہ کوئی نا کوئی سایہ ضرور ہے کوئی نا کوئی چڑیل اور کوئی ایسی چیز ضرور ہے کہ جو یہ بربادی کر رہی ہے جو یہ ہو رہا ہے ہم کس کس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے یہ دنیا میں بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہے نا یہ اس طرح چل رہی ہیں تو ہم باہر چلتے ہیں باہر دیکھتے ہیں کچھ چیز ہمیں باہر ملے تو باہر تو ایسی چیز کوئی بھی رہے میں ملی یہ دیکھتے ہیں جی ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ جو کہیں کہ انسانوں کے بارے میں بتا سکے اور یہاں پہ کوئی ایسی چیزیں ہوں ہمیں مل جائیں لیکن یہ ہم ضرور کہیں گے کہ یہ بھی کوئی نہ کوئی یہاں پہ ایسا حسا یا کوئی ایسی کوئی چیز ہے جو کہ یہاں پہ جو ہوئی ہے لیکن یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جو پہلے تھا саб سے پہلے یہاں پہ ایک بڑا آدمی رہتا تھا وہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے قبرستان تھا ایک یہاں پہ قبرستان تھا اور قبرستان کی وجہ سے یہ جو نا ایسا ہو گیا ہے اب یہ نہیں پتا کہ قبرستان کتنا پرانا تھا اور کتنا وہ کیا تھا وہ قبرستان کس طرح تھا کس چیز کا تھا وہ یہ اب یہ نہیں معلوم پڑ رہا کہ یہاں پہ کون سا قبرستان تھا لیکن جو وہ کہہ رہا ہے کہ قبرستان ضرور تھا اب جو قبرستان کے اوپر جو گھر بنائے ہیں تو ایسا یہ ہو گیا ہے یہاں پہ کوئی جن بھوج یا کوئی چڑیل جو نا وہ آ کے اور اس چڑیل نے جن نے ایسا کیا ہے تو ایسا ہو گیا تو ناظرین میں یہ ضرور کہوں گا آپ کو کہ یہ پلیس ہمارا چینل جو ہے سسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ہمیں پتہ چلے کہ واقعی کوئی ہمیں کمی پیشی ہے جو ہم یہاں پہ پوری کر سکیں اور ناظرین کو یہ کہوں گا کہ ایسی جگہوں پہ بلکل اپنے بچے یا بڑے کوئی بھی نہیں جایا کریں کیونکہ یہ جگہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں اور بہت زیادہ وزنی ہوتی ہیں اس کے وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے اور جن بھو جو چڑیلے ہوتی ہیں وہ انسان کو پسند کر لیتی ہیں اور انسان کو بہت زیادہ چوٹے پہنچاتی ہیں بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ دھچکے ایسے لگتے ہیں کہ انسان سنبل نہیں پاتا اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ بچوں کی طرف سے یہ دور ہی رکھا کریں ایسی چیزیں اور ایسی باتیں بھی جو بچوں سے مت کیا کریں اور بچوں کو جو ہے نا یہ خاص طور پر بولوں گا کہ بچے جو ہے نا ایسی موویز اور ایسی چیزیں نہ دیکھا کریں کیونکہ وہ رات کو پھر خوابوں میں آ جاتی ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ بچے کے دماغ میں رہ جاتی ہیں اور بچے جو ہے نا وہ پھر رات کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ ڈر جاتے ہیں تو بچوں کے لیے خاص کر کے یہ میری گزارش ہے اور اتجاہ ہے کہ پلیس 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 آپ ایسا کام مت کیا کریں یہ ان جگہوں پر مت جایا کریں جو خالی ویران ہو اور بہت دیر سے ویران پڑی ہو تو ان کے پاس مت جایا کریں تو ناظرین میں یہاں سے ابھی اجازت چاہوں گا آپ سے تو پھر کسی نیکسٹ ملتے ہیں کسی جگہ پر اور باتجت کریں گے تو ناظرین میں اجازت چاہوں گا آپ سے اللہ حافظ موسیقی